ہی گائز تو کیسے آپ سب میں ہوں ملک رمیز اور آپ کا ویلکم ہے میری چینل موویز الائز میں تو لوکی شو کے اپیسوڈ فور کی جو اینڈنگ ہے وہ کافی زیادہ شاکنگ تھی اور انٹرسٹنگ تھی ہمیں فائنالی دکھائی جاتی ہے صرف ایم سی او میں کافی ٹائم بعد ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا 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 دا ڈارک ورل میں اور ہم نے اس کو ایون ریگنا راک میں بھی نہیں دیکھا تھا جو ایکپرس پلے کرتی ہیں ایم سی او میں صرف وہ کافی بیزی تھی ریگنا راک کی شوٹنگ کے ٹائم اسی لئے وہ اپیر نہیں ہوئی تھا ریگنا راک میں لیکن اب جیمیل ایکزینڈر یعنی کہ صرف کا جو شو تھا بلائنڈ سپورٹ وہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ فری ہیں ایم سی او میں اپیر ہونے کے لیے اور اب وہ پراببلی اپیر ہونے والی ہیں تھاور فور لون تھنڈر میں بھی ان کی ریگنا راک میں اپیرنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ریگنا راک میں ٹائکہ ویٹی ٹی کے مطابق صرف تھی کسی اور پلانٹ پر ریگنا راک کے ایونٹس کے ٹائم اسی لئے نہ تو ہیلا نے اور نائی تھینوز نے صرف کو مارا اور کیونکہ موی کا جو نام ہے وہ تھاور لون تھنڈر ہے اور صرف تھی جو تھاور کا ایک اور لونٹرسٹ ہے تھاور دارک ویل میں ہم نے اس کا تھوڑا بہت ہنڈ دیکھا تھا اور اب ہم اس کو پراببلی پورا ایکسپلور کرنے والے ہیں تھاور لون تھنڈر میں جہاں پہ تھاور چوز کرے گا جین اور صرف کے درمیان پراببلی دوبارہ سے بات کریں اپیسوڈ فور کی تو ہمیں جب بات امیل کی جاتی ہے کہ سلوی کو ارسٹ کر لیا تھا ٹی وی اے نے بچپن میں اس کے بارے میں بات کیتی ہم نے بہی لاس ویڈیو میں خیر گئے اس ٹی وی اے ارسٹ کرتا ہے سلوی کو ایزا چائل اور لے آتا ہے جج کے سامنے ٹی وی اے میں جو منٹ میں ارسٹ کرتی ہے ٹی وی اے کو وہ ہوتی ہے خود روانہ اس ٹائم وہ ٹی وی اے کی جج نہیں بنی ہوتی بلکہ وہ ہوتی ہے ایک سولجر چائل سلوی روانہ کو کٹ کے اس کا ٹیم پیٹ لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ یہ بات دسکور کرتی ہے کہ جہاں جہاں ہو جاتی ہے اس بات کا اندازہ ٹی وی اے کو پہلے سے ہو جاتا ہے اپنرلی ٹی وی اے کے لیے کسی نئی ٹائم لینز کو ٹریک کرنا آسان ہے لیکن کسی ٹیم پیٹ کو ٹریک کرنا ایمپوسیبل ہے ٹی وی اے سیمپلی روانہ کے ٹیم پیٹ کی لوکیشن کو ٹریک کر کے سلوی کو پکڑ سکتی تھی لیکن الٹرنیٹلی ٹی وی اے نے چوز کیا سب کی سب ٹائم لینز کو ٹریک کرنا اور انتر جانا اور سلوی کو پکڑنے ہی کوشش کرنا سلوی وہاں سے بھاگتی رہی اور اس نے ایونچولی یہ بات فگر آؤٹ کر لی کہ وہ چھپ سکتی ہے اپوکلپسز میں جہاں بھی کوئی بڑا یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا ہوگا وہ وہاں پہ چھپ سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ جتے بھی لوگ ہوں میٹر نہیں کرتا وہاں پہ نئی ٹائم لین نہیں بنے گی یہ بات ہمارے لوکی نے بھی ڈسکرور کی تھی ٹی وی اے میں آنے کے کچھ ہی ٹائم بعد خیر گیز آپ اسے مسٹیک کر سکتے ہیں شوک کی ایک طرح سے اس کے علاوہ جو لوگی کا ٹیلیک انیسز ہم نے دیکھا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں اسے لوگی اور بھی بہت جگہ یوز کر سکتا تھا اس پر اگر پوسیبل ہو تو میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ کہاں کہاں لوگی یوز کر سکتا تھا اپنی ٹیلیک انیسز کو ایم سی او کی پچھلی موویز میں مارویل نے کافی بڑا بلندر کیا لوگی کو یہ والی پاورز دے کر مارویل نے اسے پہلے ایک اور بلندر کیا تھا فوٹو سٹیٹک ویڈ کو دوبارہ سینٹی ٹیوز کروا کے ایم سی او میں سیل کلین امیٹر سوڈر شو میں ہم نے دیکھا تھا شیرن کو فوٹو سٹیٹک ویڈ کو پہنتے ہوئے اور وہ بھی گائز ٹرسٹ می ایم سی او میں بہت جگہ یوز ہو سکتی تھی اس سے پہلی کی موویز میں جیسے کہ انسینیٹی وار اور سیویل وار کے درمیان کا ٹائم پریئیڈ جب کیپٹن امریکہ اور اس کی ٹیم پورے کے پورے فیوجیٹف تھے ہیر گیز ابھی تک سلوی کے پاس بہی روانہ کا چڑھا ہوا ٹیم پیٹ تھا اور وہ اسے یوز کر رہی تھی ایونچولی وہ ٹیم پیٹ لوگی نے ڈسٹرائی کر دیا تھا لیکن اس کا اوریجن روانہ خود تھی روانہ خود کو اس بات کا ایڈیا ہے کہ سارے ٹی وی اے کے جو ایمپلائیز ہیں وہ سب ویریانٹس ہیں جب سی ٹونٹی نے روانہ کو یہ والی بات بتائی اور روانہ کو یہ بات پتہ چلی تو روانہ نے سی ٹونٹی کو بھی پروبولی پرون کر دیا موویز کی مطابق جب وہ لاس ٹیم روانہ کو ملا تھا تو روانہ کو جو مائن تھا وہ تھوڑا سا گھوما ہوا تھا لیکن روانہ بالکل صحیح تھی فیزیکلی تو روانہ کی ڈیتھ کیسے ہو سکتی ہے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی موویز کو اور سلوی سرچنا بتا دے موویز کو اسی لیے روانہ نے علاؤ نہیں کیا تھا موویز کا انٹروجیٹ کرنا سلوی کو اپیسوڈ کے انڈ میں یہ بات کلیر ہو گئی کہ ٹائم کیپرز نے نہیں بنایا تھا ٹی وی اے کو ان کا جو ریجنل کریائٹر ہے وہ کوئی اور ہے ٹائم کیپرز سمپلی انڈروائٹ تھے اور روبوٹ تھے اور انہیں کنٹرول کر رہا تھا کوئی اور اب وہ کوئی اور ٹائم کیپرز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اگزیس کرتے ہیں یونیورس میں کہیں اور فیزیکلی یا پھر ان تینوں ٹائم کیپرز وہ کنٹرول کر سکتا ہے ایک پرسن بھی اور وہ ہو سکتا ہے کینگ دا کونکرر لوکی اور سلوی اس تین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ڈیتھ کا ویٹ کرتے ہوئے لیمنٹس ون آرموس دسٹوائی ہونے والا ہوتا ہے اور میری یہاں پہ تھیوری بلکل صحیح ہو جاتی ہے ٹی وی اے بلکل ان کی ڈیتھ سے پہلے آکے انہیں بچا لیتی ہے اور انہیں ارسٹ کر لیتی ہے یہ سالی پریڈکشنز ہم نے کی تھی میری لاسٹ ویڈیو میں خید گیس جہاں پہ ہوتا ہے سلوی اور لوکی کا اپس میں ایک چھوٹا سا رومانٹک مومنٹ اور لوکی پکڑ لیتا ہے سلوی کا ہاتھ اب کیونکہ دونوں ٹیکنیکلی سیم پرسن ہے اور ایک ہی ویریانٹ ہے تو یہاں پہ بن جاتی ہے ایک نئی ٹائم لائن لوکی کا اور فیمن لوکی کا اپس میں رومانٹر ریلیشنشپ نہیں ہو سکتا اور یہ بناتا ہے ایک سیپریٹ ٹائم لائن جو کہ پہلے سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ برانچ کافی تیزی سے بڑھتی ہے ریڈ لائن کی طرف اور ٹی وی اے سٹیپ ان کرتا ہے اور لوکی اور سلوی دونوں کو ارسٹ کر لیتا ہے لوکی کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے صف کے ساتھ ٹائم پریزن میں لوکی پاسٹ میں کہیں صف کے بالکار دیتا ہے اور اسے کافی فنی سمجھتا ہے صف آکے اسے بالز میں مارتی ہے اور لوکی کو یہاں پہ کافی پین ہوتا ہے اور لوکی اسی پینفل مومنٹ کو بار بار ریلیف کر رہا ہوتا ہے انفائنائٹلی بی فیفٹین کو یہاں پہ موبیس سے بات کرنے کے بعد شک ہو جاتا ہے ٹی وی اے پر اور وہ جا کے بات کرتی ہے خود سلوی سے وہ لوگ آتے ہیں اسی ڈیزیسٹر پہ بات کرنے کے لیے تاکہ نئی ٹائم لائن نہ بنے بی فیفٹین کو یہاں پہ یہ بات یہ لائز ہو جاتی ہے کہ وہ خود ایک ویرینٹ ہے اور وہ اس سے پہلے کہیں اگزست کرتی تھی ٹائم کیپرز نے اسے بنایا نہیں ہے بلکہ اٹھا کے لائے ہیں ایز ای ویرینٹ اور اس کی میموریز کو ایریز کیا ہے سلوی جہاں پہ میموریز کو کریئیٹ نہیں کر سکتی بلکہ وہ دوبارہ سے ریزرک کر سکتی ہے پرانی ایریز کی ہوئی میموریز کو وانڈا بھی ایج آفلپرون میں ٹونی کے مائن میں میموریز کو کریئیٹ نہیں کرتی بلکہ ٹونی کو دکھاتی ہے اور اس کا ورس فیر سیم ایسے ہی وانڈا کرتی ہے وانڈا بیجن شوہ میں ایگتھا کے ساتھ بھی موبیس ایونچولی لوکی کو ٹائم پریزن سے نکالتا ہے اور لوکی اسے سب کچھ اکسپلین کرتا ہے کس طرح سے ٹی وی او ان سے جھوٹ بور رہا تھا اب تک آفکورس موبیس اس بات پر یقین نہیں کرتا اور لوکی اور سلوی کا جو کیس ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے موبیس آگے جا کے روانہ کا جو ٹیم پیڈ ہے اس کو سواپ کر لیتا ہے اپنے ٹیم پیڈ کے ساتھ موبیس روانہ کے ٹیم پیڈ میں ایک ویڈیو دیکھتا ہے جہاں پہ سی ٹوینٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ خود ایک ویرینٹ ہے اور اس کے پاس پاسٹ کی میمریز ہیں ان میمریز کو ٹی وی اے نے ریموف کیا اور سالکر فارے ٹی وی اے کے ایمپلائیز ایکچول میں ویرینٹس ہیں موبیس کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے اور وہ پھر جاتا ہے لوکی کے پاس ٹائم پریزن میں ان کے ٹائم پریزن سے باہر آتے ہی باہر کھڑی ہوتی ہے روانہ اور وہاں پہ پرون کر دیا جاتا ہے موبیس کو اور جی مومنٹ کافی شاکنگ تھا شو میں اور میں جنرلی وہاں پہ یہ بات بان گیا تھا کہ موبیس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پرمننٹلی لیکن اپیسوڈ میں آگے لوکی کو اور سلوی کو ریپیزن کیا جاتا ہے ٹائم کیپرز کے سامنے جو کہ ہوتے ہیں انڈروائٹس اور روبوٹس وہ ریل میں ایگزیسٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو یا تو کسی نے پروگرام کیا ہے یا پھر کوئی ان کو ریل ٹائم میں کنٹرول کر رہا ہے روانہ پروببلی اس سب کے بارے میں جانتی تھی کہ ٹائم کیپرز کون ہے ریل لائف میں اسی لیے سلوی نے اس کو نہیں مارا اپیسوڈ کی اینڈنگ میں سلوی اپیسوڈ فائف میں اسے انٹیروگیٹ کرنے والی ہے کہ لوکی کہاں گیا اور لوکی کی ڈیتھ ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی اور وہیں پر ہمیں پروببلی ریویر کیا جانے والا ہے موبیس بھی افکورس موبیس کی ڈیتھ اتنی بری نہیں ہونے والی اس نے آخری اپیسوڈ میں جیٹس کی پر رائٹ کرنا ہے یہ بات اب تک کنفرم ہے کہ شو کے اینڈنگ تک لوکی ہر ویڈین کو اپنی اپنی ٹائم لائن میں پہنچا کری رہے گا یا پھر اٹلیسٹ ایسا موبیس کے ساتھ ہوگا اس کو ٹائم لائن کو منیپلیٹ کرنے کا کافی زیادہ شوک ہے اور وہ ٹائم لائن کو اپنے حساب سے چنانے کے لیے جا سکتا ہے کسی بھی حد تک اس کے بعد ٹائم کیپرس آلموس لوکی اور سلوی کو ماننے والے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ انٹیفیر کر دیتی ہے بی فیفٹین بی فیفٹین لوکی اور سلوی کے کالرز کو ڈیسیبل کر دیتی ہے اور وہ ٹی وی آئے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں وہ دونوں سب گارڈز اور روانہ کو ہرا دیتے ہیں اور سلوی اتار دیتی ہے ایک ٹائم کیپر کا ہیڈ جو کہ آف کارس فیک تھے لیکن جہاں پہ لوکی اور سلوی کافی کنفیوز ہوتی ہیں کہ ایکچول میں ٹی وی اے کو کس نے بنایا ہے اگر ٹائم کیپرس فیک ہے تو ان کا ریال کریائٹر کون ہے وہ پراببلی روانہ نہیں ہے اور نہ ہی کینگ ہے آپ اپنے ویوز اس بارے میں کہ ٹی وی اے کو کون چلا رہا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا بلکل بھی مت بھولیں اس کے بعد گئرز لوکی سلوی کو بتانے ہی کچھ کوشش کرتا ہے لیکن بیچ میں انٹرپ کر دیتی ہے روانہ لوکی یہاں پرون ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے پوسٹ ٹریڈٹ والی لوکیشن پر جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں خیر گئرز آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیو اے نے کرتے ہیں آگلی ویڈیو میں فیلال کے لیے اتنا ہی بائے